لیڈیز اور جنرل میں نے اسلام علیکم امید ہے تمام احباب پر خیر و افیت ہوں گے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج بی فار یو کے سی اوز جناب سیفر امان خان نیازی اور جو شریک ملزمان تھے ان کی نیپ کوٹ اسلام آباد میں آج ڈیٹ تھی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ میں جو ہے اس پہ اپ ڈیٹ دینا میں نے چھوڑ دیا لیکن آپ تمام احباب کی فرمائش سمجھ لیں یا آپ کا حکم سمجھ لیں کہ مجھے کم از کم ڈیٹ والے دن بی فار یو کے معاملات پہ بات کرنی چاہیے اور مجھے اپنا اپینین دینا چاہیے تو آپ کے حکم کی تعمیل میں میں آج یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے اپ ڈیٹ کیا ہے کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اور نیکس ڈیٹ جو ہے وہ تین اپریل دو ہزار تئیس ہے میں آج کی ڈیٹ پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں جو گزشتہ پیشی تھی جو تین مارچ کی جو پیشی تھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کل یقیناً آپ نے ہماری بیٹی ہیں کیا نہ میں میڈم اسمہ انہوں نے ایک ویس نوٹ اپنا شیئر کیا جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جی نیب کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہ رہی ہے راجہ ریاض کے خلاف ملک نوید کے خلاف اور باقی لوگوں کے خلاف اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں تو میں نے جسے کہتے ہیں نا صرف چسکہ لینے کے لیے میں نے اس میں ایک انڈورسمنٹ کی تھی مارکیٹ کی صرف نفس چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے احباب کتنے ایک ایسے ہیں جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے ہیں اور کتنے ایسے ہیں گمشدہ جو احباب ہیں شاید ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں مل جائے اور وہی کام ہوا میرا وائس نوٹ جانے کی دیر تھی کہ الحمدللہ تمام بچھڑے ہوئے جتنے بھی کوہ نور احباب تھے جن کی آواز سننے کے لیے کان ترستے تھے کسی کی کول آگئی کسی کا میسیج آگیا کسی نے وائس نوٹ کر دیا کہ راج صاحب یہ کیا ہے تو اللہ کے ہر کامیں بہتری ہوتی ہے اور پھر وہ احباب بھی جسے کہتے ہیں کہ جو پہلے تو سرگوشیوں میں لوگوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھو میں کام نہیں کر رہا اور آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ نہ کریں کام تو ان کو بھی کھل کے ذرا موقع ملا کل احباب سے بات کرنے کا تو اللہ کے ہر کامیں بہتری ہوتی ہے لیکن میں آنا چاہوں گا آج کے اصل ٹاپک کی طرف آج کی ڈیٹ پہ آنے سے پہلے میں آپ کو لے جانا چاہوں گا تین مارچ کی ڈیٹ پہ کہ تین مارچ کو انفیکٹ ہوا کیا چونکہ میں اس طریقے سے آپ ڈیٹ دیتا نہیں ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبرز کی بھرمار ہے اور پرٹیکلرلی جو احباب اس کیس کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں کسی کا بھی میں کیا کہتا ہوں جی وہ مو جل جائے کہ وہ کبھی حقائق سامنے لائیں ریزن کہ انہوں نے بات کرنی ہوتی صرف اپنے مطلب کی جہاں پہ بات جائے گی خلاف انہوں نے فوراں اس چیز کو آئی لائٹ کرنا ہے اور جو چیز فیور میں جائے گی سمم بکمون والا ان کا حساب کتاب ہو جاتا ہے ریزن کہ ان کے آقا جو ان کے مو میں ڈالیں گے انہوں نے صرف اتنی بات کرنی ہے تو میٹر اف فیکٹ کیا ہے کہ تین مارچ کو انفیکٹ کیا ہوا وہاں پہ یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ جنوری میں سیکشن تیرہ نیو نیب لاز کے تحت سیفر امان خان نیازی کی جانب سے اپلیکیشن آج بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے جنوری سے میں میرا خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ سیکشن جو ہے وہ تھرٹین ہے نیب آڈینس جس کے تحت اپلیکیشن دی گئی تھی کس چیز کے لیے جتنی بھی ان کی پروپرٹیز ہیں ان کے لیے ایک اپلیکیشن پینڈنگ ہے اصل مروڑ اس بات کا ہے کہ کہیں وہ موقع نہ آجائے کہ اس کے اوپر آرگومنٹس نہ ہو جائے اب ہوا کیا تین مارچ کو خدا خدا کر کے آفٹر ویری لانگ ٹائم تین مارچ کو چھے کے چھے نامزد ملزمان جو ہے وہ کوٹ میں موجود تھے کورم پورا تھا اس دن فرد جرم عائد ہو سکتی تھی لیکن اتفاقیہ طور پر سمجھ لیں کہ اس دن آئیو صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے لیکن جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے انہوں نے وہاں پہ یہ سٹینڈ لیا کہ جی نیب ایک نیا سپلیمنٹری ریفرنس جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہی ہے تو لہٰذا ابھی فیلال یہ پروسیڈنگ جو ہے اس کو روک دیا جائے جس پہ کسی یوٹیوبر نے اس چیز کا ذکر تک گوارہ نہیں کیا کہ وہاں پہ اپروکسی میڈلی کوئیس پچیز منٹ یا آدھا گھنٹہ سیفر مان خان نیازی کی ٹیم نے زور لگایا انہوں نے آرگومنٹس کیے کہ نیو نیب آرڈینس کے تحت نیو نیب لاؤز کے تحت اس کی سیکشن سکسٹین کے تحت سپلیمنٹری ریفرنس آ ہی نہیں سکتا اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز اسٹیبلش ہوتی بھی ہے تو وہ ایک بہت ہی لینتھی پروسیڈر ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ملزمان چاہتے ہیں کہ کیس میں ڈیلے ہو لیکن وہاں پہ ملزمان کے جو ملزم کے جو وکیل تھے وہ آرگومنٹس کر رہے تھے کہ ان پنگوں میں مت پڑے فرد جرم آئیت کریں کیس کو پروسیڈ کریں تاکہ اس کا جلد جلد فیصلہ ہو لیکن چونکہ نیب کے پروسیکیوٹر صاحب نے جب وہاں پہ یہ کہا کہ جی اس حوالے سے صرف آئیو ہی بتا سکتے ہیں تو آنریبل جج صاحب نے وہاں پہ کیا فیصلہ دیا میں وہ فیصلہ میرے سامنے ہے میں صرف اتنا پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ تین مارچ کا کیا ہے تسلی سے تو انہوں نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا تین مارچ کو کہ today case was fixed for framing of charge but learned prosecutor apprised the court that نیب wants to submit the supplementary reference and in this regard آئیو will clarify the situation مطلب کیا ہے کہ آج کا کی جو date تھی وہ فکس تھی یعنی کہ تین مارچ کی جو date تھی وہ فرد جرم آئیت کرنے کے لیے فکس تھی لیکن نیب کے جو prosecutor ہیں انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ جی نیب supplementary reference file کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے بارے میں جو clarify کریں گے وہ آئیو صاحب کریں گے اور آئیو صاحب اس دن تھے نہیں آگے جج صاحب لکھتے ہیں notice be issued to آئیو to appear on next date of hearing کہ آئیو صاحب کو notice جاری کیا جائے کہ وہ اگلی date پہ یعنی کہ جو آج date ہے اس میں وہ appear ہوں تو گزارش یہ ہے کہ آج جب وہ appear ہوئے تو نیب نے جو اپنی وہاں پہ official statement دی کہ نیب کسی قسم کا کوئی further supplementary reference file نہیں کرنا چاہتی and that's all کانی ختم یہ بات یہاں تک تھی اب background صرف کیا ہے background صرف اتنا ہی تھا کہ چونکہ application pending میں ہے for opening of bank account and defreezing of all properties جس کی وجہ سے یہ سارے صرف delaying tactics جو ہے وہ استعمال کیے گے اب دعا یہ کرے کہ 3 April کو یہ 6 کے 6 ملزمان پیش ہو جائیں فرد جرم عائد ہو جائے جو کہ جب فرد جرم عائد ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو pending application پڑی for opening of bank accounts اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ arguments ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو ہم کو جلد جلد کوئی اچھی خبر سن سکتے ہیں باقی یہ جتنی rumors تھی یہ جتنی باتیں تھیں very frankly کہ as per new nab loss جو ہے وہ فردر کسی بھی قسم کا کوئی reference file نہیں ہو سکتا اور میرے وہ تمام احباب جن کی وہ camping ٹام گئی تھیں یا جو بیچارے احباب جو بلوں میں چھپے ہوئے تھے بات تک نہیں کرتے تھے اور وہ ایک دم سے alert ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا تو ان کو میں خوش قبری دینا چاہوں گا کہ just relax chill ماریں اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہے باقی ہم نے جو چیز ایک test کرنی تھی وہ الحمدللہ ہم نے کل test کر لی اور اس کے اوپر میں مزید اگلی ویڈیو میں کچھ تھوڑی سی discussion اور بھی کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ